اب آپ اس مبارک سلسلے کا آتھوں حلقہ سمعات فرمائیں اور دروازہ بند کر کے چلیں اب کافی دیر ہو گئی باپ خوش ہے کہ جناب بیٹا تو آج ماشاءاللہ آج شکر ہے آج آبو بکر بات مان گیا اور اتنا دیر اندر عبادت کر رہا ہے یہ پتہ نہیں کہ اس نے تو تمہارے خدا کا ستیہ ناس کر دیا تھوڑی دیر جب کافی دیر کے بعد آئے دروازہ کھولا اندر گئے دیکھا ہو تو خدا ٹوٹا پڑا غصے میں آگ بکر اب دیکھو یعنی اس کے بعد بھی ہدایت نہیں ملتی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ جس کو میں خدا بنائے ہوئے ہوں الہ بنایا ہوا ہے میں نے قابل احترام بنایا ہوا ہے جس کو میں مسا کرتا ہوں تبرر پکڑتا ہوں جس کے آگے کھڑے ہو کے میں ہاتھ باندھ کے کیونکہ یہ اللہ کے محبوبوں کی شکر میں ہے اور یہ دیوتاؤں کی شکر میں ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے یہ نہیں سمجھتے کوئی جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکا وہ کیسے اللہ کا مقرب اور اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے اور اللہ کے قریب ہو سکتا ہے نہیں ابو بکر توڑنے والے پہ غصہ ہے یہاں عقیدہ سمجھ اپنے عقل پہ غصہ نہیں آلا آج بھی آپ کسی کو کہیں ابھی قبر پہ سجدہ نہ کرو کہے گا بابی ہو نا یعنی تم پہ غصہ ہے اس کو اپنے عقل پہ کوئی ماتب نہیں سجدہ کر رہا ہوں وہ اس غلطی کو سمجھنے کے لئے تیار ہی نہیں وہ کہاں تم وہاں بھی ہے تم مجھے روکتے ہو تو میں کیا بتا عبادت کا سجدہ الگ ہوتا ہے تعظیم بالا سجدہ الگ ہوتا ہے ہم تھوڑا عبادت کر رہے ہیں ہم تو تعظیم کر رہے ہیں بھئی یہ تعظیم تم نے چودہ سو سال کے بعد سمجھی ہے صحابہ کو بھی سمجھ نہیں آئی آلِ بیعتِ رسول کو بھی سمجھ نہیں آئی امبیاء علیہ السلام کو بھی سمجھ نہیں آئی تو خیر جناب ابو بکر کے اببہ جو آئے غصے میں اور کھولتے ہوئے غصے میں اور کہا کہ اینہ ابی بکرین اینہ ابی بکرین تو مانے پوچھا ابو بکر کی اببہ نے کیا بات ہے انہیں کہا کیا بات ہے اس نے جا کے آج یہ زیادت کی کہ مندر میں گیا اور میرے عبدیبتہ کو توڑا ہے تو آپ کی امبہ نے ماں تو ماں ہی ہوتی ہے ناخر لیکن ابو بکر کی امبہ نے دیکھا کہ آج ابو بکر کا اببہ جوش میں کہا ابی قحافہ ایک بات سنو ابو بکر کو کچھ نہ کہا انہیں کہا اِنَّ اِبْنِ حَادَ لَهُ شَانٌ میرا یہ بیٹا شان والا بیٹا ہے اس نے کہا اس کیسے تمہیں کیسے بتایا ہے تو بی بی نے کہا ابو بکر میرے پیٹ میں تھے میں فلام مکہ کی بادی سے گزر رہی تھی کہ آواز آئی کہ یا عمد اللہ بالتحقیق اب شریب البلد العتیق وَلَقَوْهُ فِي الصَّمَاءِ صِدِّيقٌ وَهُوَ لِلنَّبِي صَاحِبٌ وَرَفِيقٌ آواز آئی میرے کان میں کہ اللہ کی بندی تجھے اس حمل جو ہے مبارک ہو تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہے جس کا لکب آسمانوں میں صدیق ہے اور جو ایک نبی پیدا ہوگا تیرا بیٹا اس کا رفیق اور صاحب ہوگا تو اس نے کہا اِنَّ اِبْنِ حَضَ لَهُ شَانٌ اب ابھی کہاں بات میرے بیٹے میں نازم ان کوئی بات ہے کوئی راز ہے اللہ عالم و آواز کس نے دی تھی ایسے غیبی آوازیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے آتی ہیں جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل مبارک میں بی بی آمنہ کو بھی ایسی آوازیں آئیں تو یہ شان بھی اس لیے ان نے کہا کہ آپ کا لقب عطیق جو ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے اور بعض ربا فرماتی ہیں کہ اللہ کے قرآن نے جب فرمایا والذی جاء بالصدق والصدق بھی اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج والی رات سب سے پہلے تصدیق کرنے والا جو ہے ابو بکر ہے اس لیے اللہ کے نبی نے آپ کو لقب دیا صدیق تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ وقام اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ شان صرف ابی بکر کو ملی کہ آپ بھی مسلمان ہیں اببہ بھی مسلمان ہیں والدہ بھی مسلمان ہیں بیٹا بھی مسلمان ہیں بیٹیاں بھی مسلمان ہیں عبداللہ ابن ابی بکر محمد ابن ابی بکر بی بی آئیشہ بی بی اسماء اسی طرح ام رومان ابی قحافہ یہ شان کم صحابہ کو ملی ہے کہ جس کے سارے گھرانے کو اللہ نے دین کے لیے چل لیا اسلام کے لیے چل لیا یہ مقام اللہ نے ابو بکر کو دیا اور یہ مقام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں جو صورت ہے واللیل ازا یغشا حتیٰ کہ وہ فرماتے ہیں کہ مفسرین نے اس صورت کا نام جیسے صورت اللیلہ اسی طرح اس کا نام صورت ابی بکر بھی ہے وہ فرماتے ہیں یہ ابو بکر کی شان میں اتری تھی وَسَيُ جَنَّبُ هَا الْأَطْقَى الَّذِي جُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَا اِلَّا اَبْتِرَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَا ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَسَيُ جَنَّبُ هَا الْأَطْقَى اتقا اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اللہ تبارک وطالہ کے احکام پہ عمل کرنے والا ان نے فرمایا یہ آیت جو ہے نَذَلَتْ بِعَبِي بَكَرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعی ابو بکر ابو بکر جیسا متقی انبیاء کے بعد دنیا نے نہ کتابوں میں دیکھا ہے نہ کہانیوں میں پڑھا ہے اور یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کے راستے میں حتیٰ کہ حضرت بلال صرف حضرت بلال نہیں بلکہ کئی غلام لے کے خریدے اور آزاد کیے اور ان سے کوئی بدلانی چاہتے کوئی اس کا سلح نہیں چاہتے کوئی معافضہ نہیں چاہتے بلکہ اللہ کی لذا کا طالب ہے اس لیے جب حضرت حبی بکر غلام خرید کے آزاد کر دیتے اب باجان بلا کے کہتے کہ حبی بکر میں نے سنا ہے کہ تم نے غلام خرید کر کے ازاد کیا ہے ایسا کی اگر ہو کہ کوئی جوان کوئی قوی کوئی طاقت والا غلام لے کہ ازاد کیا کرو تو یہ کمزور کمزور عورتیں کمزور بوڑے بچارے یہ جو ہیں ان کو ازاد کرتے ہو کیا فیدہ تم کبھی لوگوں کو ازاد کرو گے تو کل تیری پشت پناہی کے لیے تمہارا ساتھ دیں گے حضرت ابو بکر حنس کے کہہ دیتے اب باجان آپ کی کہہ رہے ہیں میں بھی جن کو ازاد کر رہا ہوں اسے سمجھ رہے تھے اب بات دنیا کی بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں دنی بدد کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اصل بدد تو وہ ہے جو ملی آخرت کی بدد یہ شان بھی ابو بکر کو ملی ایک دن وہاں سے گزرے اور ایک دعایت میں ہے کہ دیکھا چونکہ امیت اپنے خلف اللہ اکبر یہ حضرت بلال ان کے غلام تھے امیت اپنے خلف اور امیت اپنے خلف ایسا بدبخت تھا کہ این جب مکہ کی گرمی این سمسورت تیزی پہ آ جاتا اور پتھر انگارہ بن جاتے تو حضرت بلال کو لے کے ان پتھروں پہ لٹا دیتا اور سینے پہ پتھر رکھ دیتا آپ تو ائر کنڈیشن میں کلمیں پڑھتے ہیں نا اسی لیے میں کہتا ہوں بعض ساتھیوں سے بعض مارے ساتھی ہیں نا جوش میں آکے کہہ دیتے ہیں باتیں کہا اے بھائی یہ تو شکر کرو الحمدللہ یہ ملک یہ حکومت یہ اسلام کی حکومت ہے توحید والوں کی حکومت ہے قرآن و سنت والوں کی حکومت ہے توحید تمہاری کا پتہ چب چلتا جب تمہارے ساتھ جا گے وہاں کفر کے مقابلے پہ بات کرتے ہیں پھر پتہ لگتا کہ تم کتنا توحید پہ پکے ہو یہاں تو مزے ہیں جناب دولت ہے پیسہ ہے کارے ہیں آرام ہیں یہاں کیا مشکل ہے اور پھر ملک الحمدللہ اہل توحید کا ہے ندام اہل توحید کا ہے قرآن و سنت ہے یہ بات تو تب لگتی ہے نا کہ جب آپ چلیں اور کوٹ میڈر میں کھڑے ہو کے تقریب کریں پاک پٹن میں چل کے تقریب کریں اور وہاں پتہ لگے کہ آپ کتنے پکے ہیں اپنے عقیدے میں یہ وہاں چل کے پتہ لگتا ہے بندے کو کہ کتنا کھڑا ہے آدمی اپنے عقیدے میں کہ جب پتھروں کی برساتیں ہوتی ہیں اور گولیوں کی بچھاڑیں ہوتی اور پھر وہاں بیٹھ کے آدمی اللہ کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں شرک شرک ہے قبر پرستی حرام ہے پھر بندہ رکھتا ہے بندے کے عقیدے کے امتحان تو اس لیے اب آپ دیکھیں کہ کیا عالم ہے کہ حضرت بلال لیتے ہوئے ہیں انگاروں پر اور اوپر سینے پر پتھر ہیں اتنا بھاری پتھر ہے اور خجوروں کے بڑے بڑے کانٹے لے کے ظالم چپ ہوتا ہے اور اسی حالت میں بلال کہتے ہیں یہ ہے تو ہی گنشہ دنیا کسی کے عشق میں آتی ہے تو کیا کیا کرتی ہے جو اللہ کی محبت میں آگئے ان کا کیا مقام اسی حال میں کہہ رہے ہیں اور اسی میں بے ہوش ہو جائے ایک دفعہ کہتے ہیں ایک روایت مبارک میں ہاتا ہے کہ میرے بحبوب گزرے تو بلال تڑپ رہا آپ اندازہ کریں حضور پہ کیا گزری ہو کہہ دینا توسان ہے کہ چند لوگ ہیں کلمہ پڑھنے والے اور ان کا یہ حال اے بھائی اندازہ کریں اللہ کا نبی ہے کتنے لوگ اسلام لے آئے تھے اس وقت تک اللہ کا پیغمبر ہو افضل الرسل ہو خادم الانبیاء ہو سید الابورین والآخرین ہو چند آدمی کلمہ پڑھنے والے ہو اور ان کا یہ حال ہے بی بی سمید کے ساتھ کیا ہو رہا ہے حضرت خباب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آل یاسر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بلال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے حضور جب گزرے تو اسی عالم میں بلال تبتے ہوئے پتھروں پہ لیٹا ہے سینے پہ سخرائے عظیمہ ہیں اور اسی بات کہہ رہا ہے اہدن اہدن حضور ساتھ جدرے فرمائے اہدن ینجی کا بلال فکر نہ کرو وہی تیری حفاظت کرے گا تجھے نجات دے گا اور ایک روایت میں کہ حضور نے اشارہ کیا ابو بکر اور ایک روایت میں کہ ابو بکر خود گزرے اور دیکھا دوبارہ دن روایت جمعہ حضور نے بھی فرمایا ابو بکر نے بھی دیکھا کوئی تعرض نہیں آئے تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ امیہ لمت عزب حاضہ اس کو کیوں عذاب دے کچھ تو خدا کا خوف انسان اگر تمہاری بات نہیں مانتا ہے تو یہ کونسا طریقہ عذاب دے اس نے کہا ابو بکر بات سن تم نے تو خراب گیا اسی کو اندر لدی افزد تا ہو تم نے تو اس کو توحید کا مثالہ رکھا کے خراب گیا ہے نا تو اب ایسا کرو کہا لگا بڑی حمدردی ہے نا تمہیں بلال سے تو تم اس کو چھوڑا لو تو بلال حضرت ابو بکر نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے پاس ایک غلام ہے بڑا قوی ہے بہادر ہے جوان ہے اس سے عمر میں بھی چھوٹا ہے اور پھر تیری طرح تیرے عقیدے کا بھی ہے مشرق بھی ہے اگر کہو تو میں دے دیتا ہوں تم بلال کو چھوڑ دو تو دیکھا ٹھیک ہے بلکل یہ تو بلکل نہیں کب میں میری بات ہی نہیں مانتا ہر وقت آہدن آہدن پہ لگائے اللہ اکبر امان سے کہیں اس وقت جو جب وہ آہد آہد کرتا ہوگا کیا وہ لطف کیا ہوگا توحید کا اب ہم اس کو کہیں نہیں پوری سورت نہیں پڑتا تھا ایک لفظ کیوں کہتا تھا تو اللہ ہی لایت دے ہمیں اور کیا کہتا ہے یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سمجھتا اللہ ہدایت ہوتا فرمائے چونکہ الحمدللہ سمجھتا الحمدللہ ہمیں تو نہ اسادتہ نے نہ بزرگوں نے نہ اپنے اقابت نے یہ نہیں سکھایا کہ کسی کے بارے میں بد دعا کریں کسی کو برا کہیں یہی سکھایا ہے کہ جو گالی آتے تم دعا جو برا کہہ دعا کیوں یہی سنت الانبیاء ہے کہ وہ پتھر برساتے ہیں حضور کہتے ہیں اللہ ہم بھا دکھو اب دیکھیں حضرت بلا رضی اللہ کو آزاد کی آزاد کرنے کے بعد پھر آپ نے کہا کہ دیکھو تم آزاد ہو اب تباری پر دی اب حضور نے کہا پھر تم نے آزاد کر دیا تب میں حضور کو چھوڑ کے کہاں جاؤں گا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے چونکہ غلاموں کو بھی نہیں کہ آزاد کرتے تھے اس وجہ سے بھی آپ کو اللہ نے یہ لقب جو ہے یعنی شان ورہ لقب عطا فرمایا اور احمد بن جاؤدی نے کتنی بڑی دلیل پکڑی اس نے کہا کہ اتقا قرآن میں افل تفضیل کا سیخہ ہے کہ کافر کہتے تھے کہ شاید بلال کا کوئی اشان ہوگا اللہ نے فرمایا ظالم ہو تم نہیں جانتے نرابو بکر تو صرف میری رضا تلاش کر رہا ہے اس نے بلال سے کیا لینا ہے ام امیز سے کیا لینا ہے اس نے فہرگیہ سے کیا لینا ہے اس نے ان مستضعفین سے کیا لینا ہے مال احد اندہو من نعمت تجزا اللہ ابتغاء وجہ ربی الاعلا وَلَصَوْفَ يَرْضَا اب دیکھیں وَلَصَوْفَ يَرْضَا کیا بانا بعض علماء وَسْرِين فرماتے ہیں کہ ان قریب اللہ اس کو راضی کر دیں گے اور بعض میں فرمائے اللہ اتنا دیں گے اتنا دیں گے اپنے نعمتیں کہ وہ راضی ہو جائے گا اور دیکھیں خدا کی شان دیکھو کہ اب سورة اللہیل اس کے بعد کیوں سی سورت ہے سورة الزوہ واللہیل کے بعد کون سی سورت ہے وَدْضُحَا اگر سورت ابی بکر ہے تو وَدْضُحَا سورتِ محمدِ مصطفیٰ وَدْضُحَا میں کس کا ذکر ہے اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا وَبَجَدَكَ طَالًا فَحَدَا وَبَجَدَكَ آئِلًا فَأَغْنَا وَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَر وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَر ساری شان میرے بدنی مصطفیٰ کی ہے وَالزُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا بَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَصَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ بسید یہاں اللہ نے نبی کے فرمایا یہاں ابو بکر کے لئے فرمایا فَلَصَوْفَ يَرْضَ تو اس لئے علماء نے فرمایا کہ یہ مقام ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور خدا کی شان دیکھو کہ دونوں صورتوں کو بھی اللہ نے ملا کے لکھا دیا کہ صورت اللین اور صورت دعا اس جیسے کہ ابو بکر اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی درمیان میں فاصلہ نہیں ہے ملا فضل عبو بکر ہے اسی طرح اللہ نے قرآن کی صورتوں کو بھی جوڑ دیا تو یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں یہ تو تقدیر کے فیصلے ہیں کسی بندے کا فیصلہ تو نہیں اور بعض علماء نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ صورت اللین میں ابتداء لین سے ہیں اللہ نے پہلے رات کی قسم کہی پہلے کس کی قسم کہی رات اور صورت زہا میں اللہ نے پہلے دن کی وزہا تو بعض علماء نے نکتہ لکھا ہے یہ نکتہ ہوتا ہے یہ لطیفہ علمی ہوتا ہے انہیں کہا حضور کی صورت میں تو پہلے دن کا ذکر ہے لیکن ابو بکر کی صورت میں پہلے رات کا ذکر ہے انہیں کہا وجہ یہ ہے کہ میرا مدنی تو پیدائش سے اللہ کی توحید پہ ہے لیکن ابو بکر کا کچھ حصہ تو کفر پہ گزرا ہے اس لیے پہلے اندھیرہ ہے پھر روشنی آئی پہلے اندھیرہ ہے نا اس کے بعد ایمان کی روشنی آئی ہے کیوں کفر شرک اندھیرہ ہے مدعات کفر شرک کیا ہے ظلمات ہیں ایمان کیا ہے نور ہے ایمان روشنی ہے اللہ بلی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور إلى الظلمات تو اللہ تبارک و تعالی نے یعنی یہ آیات مبارک جو ہیں اور بالا صوفہ یردہ قیامت میں تو جو ہوگا سو ہوگا ایک حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جبریل اللہ السلام کو بھیجا اور اس وقت حالت یہ تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی نے ایسے کپڑا لپیٹ کے اس کو یعنی یوں سمجھ رہے کہ کانٹے جوڑے ہوئے تھے کیونکہ سلائی بھی نہیں تھی کوئی چیز بھی نہیں تھی کانٹوں کے ساتھ ایک دوسرے کو ٹانکا ہوا ہے ابو بکر نے اور یہ وہ ابو بکر ہے جو ہزار دینار درم سے کھلنے والا تھا جبریل آئے اور آ کے کہا کہ محمد ودنی اِنَّ رَبَّكَ يُقْرِعَكَ السَّلَامُ تیرے رب نے تجھ پہ سلام بھیجی ہیں اور ساتھ یہ فرمایا ہے کہ ابو بکر پہ اللہ کے سلام فرما دیں اور یہ بھی کہہ دیں کہ ابو بکر تو اس حال میں مجھ پہ راضی ہے کہ نہیں کہ کہ کہاں دولت کہاں تجارت کہاں عظمت اور کہاں غربت اللہ اکبر اللہ باق فرما رہے ہیں کہ ابو بکر سے میرا سلام کہہ دیں اور اس کے بعد کہیں کہا نرازن انکا ابو بکر میں تو تجھ پہ راضی ہوں فاہل انت رازن انی کیا تو بھی مجھ پہ راضی ہے کہ میں نے تجھ یہ سال مجھ پہنچا دیا ہر کی تو اللہ کی طرف سے ہے جب ابو بکر صدیق حضور نے عرض کیا ابو بکر روپڑے فبقا خوشی سے کہ ان اللہ سمانی من فوق الارش انہیں کہا حضور اللہ نے عرش سے میرا نام لے کے سلام بھیجے حضور نے فرمائے ہاں ان اللہ سمان گئے آبا فکر اللہ نے تیرا نام لے کے سلام بھیجے کہاں نرازن ان ربی میرا مدنین میرا بھی عرض کر دیں اللہ کی دربار میں کہ ابو بکر تو تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہے سب کچھ لٹا کے بھی راضی ہے ساری دنیا دے کر بھی راضی ہے اس لیے کہ اللہ دبارک و تعالی نے جو وعدہ کیا تھا دنیا میں بھی راضی ہے اور آخرت میں بھی راضی ہے یعنی اس سے کوئی بڑا مقام ہے ساری دنیا عبادت کر رہے ہو حج پڑھے اور نوازیں پڑھے ہو اللہ راضی ہو جائے اور یہ وہ مقام ہے اللہ فرماتا ہے میں تو راضی ہوں تم بتاؤ تم بھی راضی ہو مجبر یہ کہنے کی بات نہیں ہے سوچیں تو اس میں کتنی بڑا مقام ہے سیدنا ابی بکر صدیب رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح یاد لکھیں کہ یہ شرف بھی صرف سیدنا ابی بکر کو ملا ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والا کون ہے ابو بکر اور جب نام آئے ابو بکر کہہ رضی اللہ عدد سکھیں صحابہ کا نام آئے رضی اللہ اولیاء اللہ کا نام آئے مہدسین کا نام آئے فقہا کا نام آئے رحمت اللہ علیہ اللہ کے پیغمبر کا نام آئے علیہ السلام میرے مدنی سرکار کا نام آئے تو اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک و سلم اور اگر پورا درود نہ پڑ سکے تو کم از کم صل اللہ علیہ وعلا آلہ وآصحابہ وآلہ یہ اتفاق ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے چاہدے ہیں جوانوں میں ابو بکر ہیں عورتوں میں سیدہ خدیجت وقبرہ ہیں بچوں میں حضرت علی ہیں اور غلاموں کے اندر زیاد ہیں یہ سب سے پہلے اسلام لانے والے حضور صل اللہ علیہ وآلہ اچھا لیکن بات سنیں کہ اگر بیوی خدیجہ اسلام لائے بڑی شان ہے بڑا مقام ہے آمنہ وصدقنہ رضی اللہ انہا وارضاہ لیکن آخر بیوی ہے تو بیوی تو بات مانتی رہتی ہے چھوار حضرت علی اسلام لے آئے بڑی بات ہے بچے ہیں بچے تو بڑن بھی بات مان لیتے ہیں اور پھر حضرت علی کو تو خود پالا بھی میرے مدلی سرکار میں ہے رباہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو ابھی طالب سے مانگ لیا تھا حضور نے کہ میرے چاہچے پہ بہت بوجھ ہے تو کچھ ہم حلقہ کریں تو حضرت علی کی پردش بھی حضور صل اللہ علیہ وسلم نے کیا اچھا اگر زیر اسلام لے تو غلام ہے اصل کمال تو پھر ابو بگر کا ہے نہ وہ رشتہ ہے نہ غلام ہے نہ ماتحت ہے نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے پھر پورے عقل کو پہنچا ہوا بندہ ہے لیکن سب سے پہلے کل میں پڑھنے والا اور اسلام لانے والا ابو بکر تو یہ شان بھی اگر ملی ہے تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی انہو کو ملی ہے اور کسی کو اور اسی طرح دیکھیں کہ جیسے اسلام میں سب سے پہلے اسلام لانے والا میراج میں سب سے پہلے تصدیق کمنے والا کون ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو ارضاہو کہ جب حضور میراج سے واپس آئے اور حضور پاگ نے بیان فرمایا تو ابی جہل وغیرہ سارے نعوذ باللہ بطور دشمنی بطور استہداء کیونکہ آدمی کو چڑھ ہو نا جی تو پھر اس کے لیے تو اس کی کوئی بات بھی اچھی نہیں ہو جب کوئی آدمی کسی کو برا سمجھتا ہے اللہ ماف کرے تو بہت دوڑے ہوئے آئے ابو بکر تمہارے دوستوں نے کیا کہا ہے اب تو سنا ہے انہوں نے کہا کیا ہو گیا کہا کمال ہے اب تو ہماری بات مان لو وہ تو جناب بجی بجی بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رات مہ گیا تھا مکہ شریف سے مسجد الحرام سے مسجد اقصہ پھر مسجد اقصہ سے مجھے اللہ نے میراج کرائی آسمانوں پہ پہلا آسمان دوسرا دیسہ چوتھا پانیویں اچھٹا ساتھ ستر تل منتہا اور پھر واپس بھی آگئے اور رات بھی نہیں گدری ہے اب تو مان لو سر مکہ سے مسجد اقصہ کا سفر بھی ایک مہینہ لگتا ہے تیر سواری پر اور پھر بقول آسمانوں پہ جانے میں تو پانچ سو سال لگتے ہیں زمین سے پہلے آسمان تک ساتھ آسمانوں کے لیے بھی پینتیس سو سال وقت چاہیے اور حضور رات رات میں واپس آگئے اب تو مان لو دیکھو کمال ہے ابو بکر کا کتنی بڑی اونچی بات کی حالانکہ خبر دینے والا دشمن ہے خبر دینے والا دشمن ہے تو درودنا تو اصولی بات یہ تھی نا وہ کہہ دے ابو بکر چھوڑو پہلے میں حضور کے پاس جاؤں گا حضور سے پوچھو گا تمہاری بات کا کیا اعتبار ہے تم تو دشمن ہو تم تو میرے آقا کے سب سے بڑے بدبخت دشمن تمہاری بات کا کیا اعتبار ہے میں سرکار کے پاس جاؤں گا پوچھوں گا حضور کیا فرماتے ہیں پہلے ان سے بات تو سنو لیکن ابو بکر کمال ہے تیرا اللہ کی شان ہے کیا بڑی بات کی کہتا ہے بات سنو ابو جہل جو کہہ رہے ہو یہ میرے آقا نے حضور نے فرمایا ہے وہ نے کہا ہاں بالکل حضور نے فرمایا ہے اچھا دیکھو کمال یہ ہے کہ اس زمانے میں کافر بھی جوٹ بولتے ہوئے شرماتے تھے یعنی جوٹ کافر بھی نہیں بولتا تھا کافر ہونے کے باوجود آج تو بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جو زیادہ بہتر طریقے سے جوٹ بول سکتا ہو جو جدید انداز میں جوٹ بول سکتا ہے جو جتنا بڑا جوٹ بول سکتا ہے سمجھے اتنا بڑا آدمی تو انہیں کہا میں نے سنایا اور ابھی ابھی میں سن گیا انہیں کہا صادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بدینے فرمایا ہے جبریل کا آنا جانا مان سکتے ہیں تو نبی کا آنا جانا کیا مشکل ہے یہ تو مشکل ان کے لئے ہے نا جن کا ایمان نہ ہو تو جن کا ایمان ہے جب ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جبریل حضور پر بائی لاتے ہیں قرآن شیف لاتے ہیں آقام لاتے ہیں پھر واپس آسمانوں میں چل جاتے ہیں تو اگر جبریل آ جا سکتا ہے تو اللہ کے نبی کے لئے کیا مشکل ہے تو اول تحضیق کرنے والے کون ہیں وہ بھی ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی بھی یہ یاد رکھ رہے ہیں کہ اہل سنت والجواد کا یہ عقیدہ ہے کہ اول خلیفہ جو ہیں وہ بھی ابو بکر ہیں بہت سے تو خلفاء راشدین خلفاء راشدین ہے جوان اللہ علیہم اجمعین لیکن جو صحیح معنی میں جسے کہتے ہیں نا خلافہ بلا فصل کہ حضور اور ابو بکر کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں نبی کے بعد جو خلیفہ اول ہے وہ ابو بکر ہے وہ کہتے ہیں اسی لئے یاد رکھیں کہ کتنی بڑی بات کیتی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیونکہ حضرت عمر بھی تو محدث ہیں اور اب کر یہ زمان ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو لوگوں نے لکھا کہ خلیفہ رسول اللہ سیدنا عمر آپ اس میں اندازہ کریں کتنی بڑی بات کی ہے عمر رضی اللہ حضرت عمر نے فرمایا کہ مت لکھو مجھے خلیفہ رسول اللہ مجھے خلیفہ رسول اللہ مت لکھو انہیں کہا کیوں انہیں کہا بات سنو خلیفہ رسول اللہ جو ہیں وہ صرف ابو بکر ہے آنا خلیفہ تا خلیفہ رسول اللہ حضور کے بعد آنے والا ابو بکر ہے میں تو ابو بکر کے بعد آیا ہوں لہذا میں تو ابو بکر کا خلیفہ ہوں خلیفہ وہ ہوتا ہے جو بعد میں آئے تو حضور کے بعد آنے والا اور حضور کی مسلس پہ بیٹھنے والا حضور کے ممبر پہ بیٹھنے والا حضور کی حکم پہ بیٹھنے والا گتی پہ بیٹھنے والا ابو بکر ہے وہ ہے خلیفہ رسول اللہ میں ہوں خلیفہ تا خلیفہ تا رسول اللہ پھر میرے بعد جو آئے گا اس کو لکھوں گے خلیفتہ 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 رسول اللہ اس لئے یہ لفظ رہنی ابو بکر کے لئے وہمیں صرف امیر المومنین لکھو بس کہ اصل خلافت کا حقدام جو ہے وہ تو ابو بکر جو رسول کے منبر پہ بیٹھا ہے ہم تو ابو بکر کے بعد آئے عمر ابو بکر کے بعد آئے عثمان عمر کے بعد آئے عریب عثمان کے بعد آئے حسن عریب کے بعد آئے معاری رزوان اللہ علیہ مجمعین حضرت حسن کے بعد آئے زمان اللہ علیہم اجمائی لیکن حضور کے بعد تو صرف صدیق ہے اور اسی لئے بعض علماء نے یہ لکھا ہے یاد رکھو وہ یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے اس بات کو بھی تھوڑا سا ذہن میں انشاءاللہ رکھ لیں کہ وہ جس کا خلیفہ بننے والا ہے اس کے ہونے میں آ جائے کیا معنی جیسے اللہ فرماتے ہیں جعلنا اللیل والنہار خلفتا جعلنا اللیل والنہار خلفتا لمن اراد اید ذکر او اراد شکورا اللہ فرماتے ہیں ہم نے رات کو دن کا خلیفہ بنا دیا ہے دن کو رات کا خلیفہ بنا دیا ہے کیا معنی رات گئی تو پیشے دن آ گیا دن گیا تو پیشے رات آ گیا یہ ایک دوسرے کے گویا خلیفے ہیں اچھا اب بھی یہ دیکھ لو کہ رات اور دن ایک دوسرے کے قرآن کے اعتبار سے خلیفہ ہیں تو جب خلیفہ ہیں تو اب دیکھیں کہ آپ جب رمضان کا چاند دیکھتے ہیں تو اسی رات ترابی پڑھنی شروع کر دیتے ہیں حالانکہ روزہ تو آپ نے رکھا نہیں رمضان تو بھی شروع ہی نہیں ہوا بھئی رمضان تو صبح سے شروع ہوگا پہلا روزہ جو ہے وہ آپ صبح رکھیں لیکن رات کو آپ نے ترابی شروع کر دی کیا معنی کہ جب وہ رات آ گئی یہ گویا رمضان کی رات ہے رات آئی تو اس نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا اچھا اس کے بعد دوسری اس کی مثال سمجھ لیں کہ آپ جب رمضان کا روزہ رکھتے ہیں تو قلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر تو آپ روزہ رکھتے ہیں کھائیں پیئیں کھائیں پیئیں کھائیں پیئیں کب تک جب صبح صادق تلو ہو جائے جب صبح صادق تلو ہو گئی تو آپ نے کھانا پینا بند کر دیا لیکن ابھی دن تو نہیں ہوا تو روزہ دن کا ہوتا ہے رات کا ہوتا ہے روزہ ہمیشہ دن میں ہوتا ہے رات میں تلوزہ نہیں ہوتا تو دن تو شروع ہوگا تلو شمس سے جب سورج نکلے گا اور ختم ہوگا غروب شمس سے جب سورج نکلے گا لیکن کھانا پینا ہم نے تو ایک گھنٹہ چاریس منٹ پہلے بند کر دیا ابھی تو ایک گھنٹہ چاریس منٹ رہتا ہے سورج نکلنے میں یعنی آپ دیکھیں آج کل صبح صادق کی آدان جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کب ہوتی ہے تقریباً چار بج کے آٹھ میں فجر کیا تھا اسی وقت آپ کھانا بند کرتے ہیں اشراق کب ہوگا پانچ بج یہ تقریباً چاریس منٹ پہ یا اٹھتیس منٹ پہ تو اب خود اندازہ کرنا ہے کہ ابھی شروع کو شمس میں کتنا فرق ہے دن نہیں آیا لیکن اس نے اپنے خلیفے میں اثر کتالنا شروع کر دیا ہے ایک دوسرے کے جو خلیفے دن ایک دوسرے میں آنے سے پہلے پہلے اثر انداز ہو گئے کہ ابھی رات کھڑی ہے دن کا حکم شروع ہو گیا ابھی دن آیا نہیں ہے تراوی کا حکم شروع ہو گیا ہے تو یہ مقام صرف ابو بکر کو ملا ہے کہ میرا مدنی اپنے گھر میں زندہ موجود ہے اور محمد مدنی کے مسلح پہ ابو بکر آگے یعنی اس نے حضور کا خلیفہ بننا ہے تو حضور کی خلافت کا وہ مقام جو ہے صرف ابو بکر کو مل رہا ہے کہ حضور موجود ہیں فرمائے کہ ابو بکر کو حکم دو کے نماز پڑھائے اچھا حبیبی عائشہ خود کہہ رہی ہے یا رسول اللہ صلص و مہربانی کریں آپ حضرت عمر کو حکم دیں کسی اور کو حکم دیں ابو بکر بڑا نرم دل آدمی ہے وہ کہاں نواز پڑھا سکے گا جب تکے گا کہ حضور مصلے پہ نہیں ہیں حضور نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو نواز پڑھائے بی بی عائشہ نے جلدی جلدی بی بی حفظہ کو بھی سکھلا دیا وہ نے کہا کہ تم بھی یہی کہو کہ حضور ابو بکر کے بجائے کسی اور کو حکم دے دیں تو بی بی حفظہ نے بھی وہی بات کری حضور اللہ ابو بکر نرم دل آدمی ہے نواز پڑھانی مشکل ہو جائے گی آپ مہربانی کریں کسی اور کو حضور نے فرمایا اچھا امتنہ کا سواہ بعد یوسف تم وہی بات کرے جیسے یوسف کے زمانے میں عورتوں نے کی تھی مروع بابا کرن فلی صلی اللہ ابو بکر کو حکم دو کی نواز پڑھائے اللہ اکبر تو اب جناب حضرت ابو بکر صلی اللہ پہ کھڑے ہو گئے اب یہ اور حدیث مبارک کا مقام ہے کہ بی بی عائشہ نے ایسے کیوں کیا اس کا تو اب بابا صلی اللہ پہ آ رہا ہے اور پھر حضور کا یہ فرمانا ہے کہ تم تو ایسے ہو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زبانے میں انہوں نے کیا تھا تو مختصرا یہ سمجھ رہے تھا کہ دل میں کھٹکا نہ رہے کہ بی بی عائشہ دراصل یہ نہیں چاہتی تھی کہ حضور کی بیماری کے وقت ہے اور حضور کا وفات قریب ہے اور حضور کے مسلحے پہ ابو بکر کھڑا ہو کل کوئی لوگ تانہ دیں گے دیکھو یہ آرہی تو انتظار میں جیسے ہوتا ہے نا کہ تو بی بی عائشہ چاہتی تھی کہ میرے اببہ پر بلا وجہ کوئی دشمن جو ہے یہ تانہ نہ لگا سکے اور یہ نہ سوچ سکے کہ شاید ابو بکر اسی انتظار میں تھے اور کوئی دشمن یہ نہ کہہ سکے بھی یہ تشام ہونا ہے کہ یاد نبی کے ہوتے ہوئے بھی مسلحے پہ آگے کھڑے ہو گئے اس لیے وہ اببہ کو بچانا چاہتی تھی اس بات سے اور حضور نے جو فرمانت انہ کا سوائے بعد یہ سن وہ یہ تھا کہ وہ عورت مصر والی کہ دیکھو جی ایک عمرات الرزید نے کیا کیا عمرات الرزید نے کیا کیا ایک غلام کے حسن میں آگئی جبال میں آگئی اس کے عشق میں مبتلا ہوگئی اندر سے تو خود کو ان کا اپنا حال یہ تھا ظاہر کچھ کر رہی ہے اندر کچھ ہے تو اس لیے آپ نے فرمایا اچھا اندر تو تمہارا باپ ہے اور تم تو کیا کہہ رہے ہو میری مجھے ظاہرم کیوں روک رہے ہو میرا جو حکم ہے تو اللہ کے منشے سے حکم ہوتا ہے نبی کا اب اس لیے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور خدا کی شان دیکھو یہ نماز ایسی شان والی تھی کہ جب حضرت ابو بکر علی اللہ تعالی نے اس لیے پہ کھڑے ہو گئے تو کچھ دیر گزر گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک بہار ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ نماز تو کھڑی ہو گئی تو حضور نے حضرت علی اور حضرت فضل کے کندے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ مجھے اسی حالت میں مسجد دے بی بی عائشہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی کہ حضور کے پاؤں مبارک لکیر کھینچ رہے تھے یعنی طاقت نہیں تھی پاؤں زمین پر لکھنے کی لیکن اس کے باوجود بھی جماعت میں نواز کری حضور تشریف دے جا اور جب حضور آئے تو گھر تو سامنے تھا نا جی بلکل یہ گھر ہے یہی بی بی عائشہ کا تغیر ہے اسی میں تو حضور ہیں اور سامنے ممبر ابو صلح ہے جہاں کھڑے ہو کے محراب ہیں جہاں آباد پڑھا رہے ہیں ابو بکر تو جو ہی حضور دروازہ کھلا تو صحابہ تو سمجھ گئے کہ ابھی حضور بہر آ رہے ہیں اب آور کون بہر آئے گا اس وقت تو اس کے بعد صحابہ میں درہ حل چل ہوئی باستہ بنے سبحان اللہ بھی کہہ دیا حضور ابو بکر بھی سمجھ گئے کہ حضور آ گئے ہیں تو حضور ابو بکر پیچھے ہٹنا شروع ہوئے حضور نے فرمایا اللہ عرش نہیں کہا اب آبا بکر ابو بکر کھڑے وہ مسلح پہ ابو بکر ہٹتے گئے ہٹتے گئے تو حضور جب نے دیکھا ابو بکر تو ہٹی ہے حضور صلح سے مسلح پہ آ گئے تو محدثین فقاہ فرماتے ہیں کہ اب کیفیت یہ تھی کہ اللہ کا نبی امام ابو بکر کا تھا اور ابو بکر امام امت کا تھا کہ حضور کے سامنے ابو بکر کے سامنے کون آئے ہیں محمد الرسول اللہ تو گویا حضور اب امام بن گئے ابو بکر کے اور ابو بکر کو اپنی زندگی میں موجودگی میں مسلح پہ کھڑا کر کے امت کا امام بنا دیا تو یہ شرف جو ہے صرف ابو بکر کو ملا ہے اور جب حضور نے سلام پھیرا تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر میں نے جب تو یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ رسل نے کہا کہ کھڑے رہو نباز پڑھاؤ تو میں تمہارے پیچھے نباز پڑھتا تو ابو بکر کو پڑھے انہیں کہا کہ مال ابن ابی کحافہ تھا یا رسول اللہ انہیں کہا حضور ابن ابی کحافہ کے بیٹے کی یہ طاقت ہے کہ اللہ کا نبی آ جائے اور وہ بھی مسلح پہ کھڑا رہا ہے یہ کیسے ہو سکے کہ اللہ کا نبی جب خود آ جائے تو پھر ابن ابی کحافہ کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ وہ مسلح پہ آ جائے اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا تو اب یہ مقام جو تھا یہ بھی صرف سیدنا ابو بکر کو گیا اور اسی لیے ابن جوزی نے کتنی بڑی دلیل پکڑی اس نے کہا قرآن کہتا ہے وَسَيَ جَنَّ بُحَلْ اَتْقَ اَتْقَ صرفت آئی ہے یہاں ابو بکر کی اور دوسری جگہ قرآن کیا کہتا ہے اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنَّ دَلَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ کے نظریک سب سے بڑی حرمت والا عزت والا وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے آگے درنے والا ہیں اور اتقا جو ہے وہ اللہ یہاں سب سے اکرم ہے اور یہاں سبت اتقا جو ہے سبت ابو بکر ہے اس لیے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی تو نبی ہوتا ہے بات ہوتی ہے نبی کے بعد میں یاد رکھو نبی نبی ہوتا ہے جیسے خدا خدا ہے وہ تو خالق ہے بات ہے مخلوق میں پھر مخلوق میں جو انبیاء ہیں انبیاء تو انبیاء ہیں ان کا مقابلہ کون کرے انبیاء کے بعد خلق میں سب سے افضل جو ہیں پھر وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور اسی لیے علماء نے فرمایا کہ دراصل صدیق کا لقب بھی اور عطیق کا لقب بھی یہ دونوں لقب جو بھی لے ہیں ابو بکر کو محمد الرسول اللہ سے کہ ایک دفعہ دور پہاڑ پہ کھڑے ہیں بات کہتے ہیں پہاڑ سبیر ہے اور اس کا قصہ بھی سچ ہے اور قصہ اہد بھی سچ ہے پہاڑ ہلا حضور نے پاؤں مارا اور فرما اثبت پہاڑ کو حکم دیا ٹھر جاؤ کیا حرکت کر رہا مَا عَلَيْكَ إِلَّا لَبِيُّنْ وَصِدِّقُنْ وَشَهِيدَانْ تیرے اوپر کوئی مگر اللہ کا نبی ہے یا صدیق ہے یا دو شہید ہیں تو وہاں بھی اللہ کے نبی نے اپنی ربان مبارک سے ابو بکر کو صدیق کا لقب بھی اور اسی لیے قرآن میں جو آیت آتی ہے وَالَّذِي جَاءَ بِسْصِدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ مُفَسِّرِينَ لِکْا اس نے مراد بھی ابو بکر ہے سچنے کے آنے والے کون ہے محمد الرسول اللہ کہ کل میں توحید سے بڑا صدق کیا ہے اور تصدیق کرنے والے کون ہے سیدنا عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ وَأَرْضَ وَآخِرَ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ زندگی باقی انشاءاللہ برادرانِ اسلام واجب اللہ احترام مزرگو دوستو بھائیو عزیز اللہ جوانو الحمدللہ سلسلہ دروس درزمن خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کی توفیق سے اللہ کی رحمت سے جاری ہے اور دروس سابقہ میں یعنی پچھلے درس میں الحمدللہ ہم نے مناقب سیدنا عبی بکر سیدنا عبی بکرن الصدیق خلیفة بلا فصل بالتحقیق صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورفیق کے بارے میں کچھ باتیں ارز کی تھی اور ان باتوں میں میں نے یہ ارز کیا تھا سب سے پہلے تو سیدنا عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اسمِ گرامی جو ہے وہ زمانہ جاہلیت میں عبدالقعبہ تھا اسلام لانے کے بعد عبداللہ کہلائے کنیت آپ کی عبی بکر تھی اور آپ کے لقب دو تھے ایک لقب صدیق اور ایک لقب عدیق اور ہر ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں ہوئی ہیں اب حالانکہ سیدنا عبی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جو ہیں وہ متپرست تو اس زمانے میں تو نام ایسے رکھے جاتے تھے عبداللات عبدالعزا کیونکہ ان کے خداوں کے نام تھے نالات عزامنات جسے نصرانی لوگ جو ہیں وہ نام رکھتے تھے عبدالمسیح لیکن اس زمانے شرک میں بھی یعنی اس گھر میں پیدائش ہوئی ہے سیدنا عبی بکر کی کہ ابھی کوحافہ جو ہے وہ تو بت پرستہ ہیں لیکن نام کسی بت کے بجائے اللہ کو یہی منظور تھا کہ کعبے سے جڑے تو اس لیے جاہلیت میں بھی نام عبدالقعبہ ہوگی ہے کیونکہ اسماع میں بھی ایک حکمت ہے اللہ اب دیکھیں والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نام عبداللہ حالانکہ حضور کے والد اسلام نہیں لے آئے لیکن اس کے حالان نے رکھا ہوگا عبداللہ ابنے عبدالمطرب اور اس دور میں سارے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو عبدالشمس عبدالعزہ ایسے نام ملیں گے بنی فہر بنی کلاب بنو مرہ یہ نام آپ کو بھی لیں لیکن اس دور میں بھی نام اللہ کی نسبت کے ساتھ عبداللہ رکھا جائے تو یہ اللہ کی حکمت ہے حالانکہ انہیں تو اسلام کا دور ہی نصیب نہیں ہوا حضور کی بزد ہی نصیب نہیں ہوئی تو اسی طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے نام اللہ کے کابس جو تعلق ہے یہ اللہ کی حکمت ان کے بغیر نہیں ہو چونکہ ہمارا اقیدہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی حکمت ہے اللہ کی قدرت ہے اللہ کی مشیعت ہے اس کے بغیر کوئی اور کنیت ابی لہب حالانکہ وہ عرب ہیں وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ لہب تو کہتے ہیں آج کے شولے کو وجہ بھی یہ تھی کہ ابی لہب جو ہیں وہ بے انتہا خوبصورت آتی لمبا قد تھا بڑے خوبصورت تھے ان کو ایسا جمال ملا تھا ان کے رقصار سے گویا اسے آگ کے رپٹے نکم رہی ہیں تو اس وقت جیسے لیکن دیکھیں اگر بات یہ ہو تو محبت کی بات بھی ہو تو ان کو اب نور کہہ دیتے اب زیا کہہ دیتے اب شمز کہہ دیتے یعنی کنیت رکھنے والے ان کی کنیت کو روشنی سے جوڑنا ہے جمال سے جوڑتے سورج سے جوڑتے چاند سے جوڑتے روشنی سے جوڑتے زیا سے جوڑتے لیکن جوڑا ہے تجھ کس سے آگ سے اب اور نتیجہ بھی کیا نکلا کہ نصب وہی رہا جو ماں باب نے نام رکھا تھا وہی گلے میں پڑھ گیا ہمیشہ کے لئے اب آخرت ہو گیا دنیا میں بھی اور آخرت میں اس لئے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی انہو کے نام میں بھی اللہ کو حکمت منظور ہے کہ زمانہ جاہلیت ہے اور ایک مت پرست کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں لیکن نام عبدالقعبہ ہے اور باگی وجوہات جہاں میں نے عرض کیے تھے سب سے بڑی وجہ وہ ہوتی ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مثلا قرآن پاک کی تفسیر ہے یا کسی مسئلے میں کوئی فیصلہ ہے اگر اللہ کے نبی کی بات آجائے تو بس بات ختم ہوگئی اس کے بعد دوسری بات دھوننے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ جب اللہ کا قرآن آجائے یا قرآن یعنی استفادہ اور فائدہ کے لئے تنکل کر دیتے ہیں کہ یہ قول بھی ہے یہ تفسیری اقوال ہوتے ہیں تاکہ علم میں اضافہ ہو معلومات میں اضافہ ہو لیکن بات ہوئی ہوگی یہ حضور نے فرمائی ہو اگر وہ مل جائے تو سبحان اللہ تو اس لئے حضور صلی اللہ علیہ سلم کی ایک روایت مبارک میں بھی آتا ہے جو بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ صلی اللہ تشریف فرماتے حضرت ابو بکر داخل ہوئے گھر میں حضور کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرما اللہ نے تمہ جہنم سے آزاد کر تو بی بی آئیشہ بھی ساتھ یہ فرماتی ہے کہ حضور نے جب یہ فرما اسی دن کے بعد حضرت کا لقب بھی عطیق ہو گیا کہ حضور نے جو کہہ دیا اس سے بڑی بات کیا ہوسکتی اور اسی طرح ایک دوسری روایت مبارک میں بھی آتا ہے کہ اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل گیا ہے تو حبو بکر کو دیکھ رہی عطیق ہے بین اللہ تو اس وجہ سے بھی حضور صلی اللہ صلی اللہ کی اس فرمان سے بھی آپ کا لقب جو ہے عطیق کا لقب ہو گیا جیسے آپ کا لقب صدیق تھا اسی طرح آپ کا لقب جو ہے عطیق بھی اور صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب میں سب سے بڑا قول زیادہ سے زیادہ اقوال جو ہیں راجی اقوال مبارک جو ہیں علماء کرام کے نصدیق وہ یہی ہیں کہ جب آپ میراج سے واپس تشیف لے آئے تو پورے مکہ میں جب دشمنوں نے تقضیب کی تو سب سے پہلی تصدیق کرنے والا جو ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی اس لیے آپ کا لقب بھی صدیق ہو کہ ساری دنیا تقضیب پہ کھڑی ہے لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی نے تصدیق کرے اور اسی طرح سب سے پہلے رجال میں سب سے پہلے یعنی مردوں میں جن کے پاس عقل ہے فہم ہے ہوش حواظ سمجھ سب کچھ ہے سب سے پہلے تصدیق کرنے والے نبوت رسالت کی کون ہے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی اسی طرح محمد باکر کا قول ہے رحمت اللہ علیہ اور حقل یعنی روافظ اور عصر عشر اور شیعہ حضرات بھی غور کریں ان کے نزدیک تو باکر جو ہیں وہ امام ہیں ائمہ میں سے ہیں اور ائمہ بھی ان کے نزدیک ان کے عقیدے میں تو ائمہ معصوم ہوتے ہیں یعنی ائمہ جو ہیں وہ گناہ ہوسے پاک ہوتے ہیں جیسے نبی گناہ ہوسے پاک ہوتا ہے اور ان کے عقیدے میں تو یہ بھی ہے کہ ائمہ جو ہیں وہ عالم الغیب ہوتے ہیں ما کانا و ما یکون سب کا عرم ان کو ہوتا تو اگر وہ بھی غور کر لیں تو ایک دن حضرت باکر بیٹھے تھے رحمت اللہ علیہ رحمت الواس اللہ کی کروڑ رحمت ہوں آپ پر تو ایک آدمی نے آکے مسئلہ پوچھا اُس نے کہا کہ حضرت باکر یہ بتائیں کہ اگر کوئی آدمی سونا جو ہے سونا چونکہ مرد کے لیے تو استعمال حرام ہے اللہ پاکر نے حرام برما لیا کہ مردوں کے لیے استعمال سونے کا حرام بلکہ حضور پاکر باقید آیا نے دکھا کے فرما کہ حضان حرام آنے الا تو اب اگر سونا کسی شکل میں مثلا سونے کی انگوٹی پہنتا ہے سونے کا کلم رکھتا ہے سونے کی اینک رگا لیتا ہے آج تو ہر جیز میں سونا آگیا نا جی تو وہ سونے کا استعمال برطن ہیں بڑے لوگوں کے گھروں میں دنر سیٹ اور جتنے بڑے چیز کٹل بڑے سونے کی ہوتی ہے تو یہ سب استعمال برطن کے حرام صرف اگر اجازت ہے سونے کے استعمال کی مرد کو تو بحیثیت ضرورت کے بیماری ہے مجبوری ہے دانت لگانا ہے تو سونے کا جائز دانت پہ خول جڑھوا دیا سونے کا وہ بھی جائز پورا نے فقہ اکرام نے رحمہ اللہ تعالی علیہ اجمعین نے ایک حدیث مبارک سے مسئلہ استنباد کیا ہے اور یہی کام ہوتا ہے فقہ کا کہ وہ قرآن و سنت کے اس مندر میں اس بحر زخار میں ڈوب ڈوب کے موتی نکالتے ہیں یہ ان کا کام تو انہوں نے مسئلہ نکالا کہ ایک صحابی کی جنگ میں ناک کٹ گئے اس دور میں سرجری نے کوئی اتنی ترقی تو نہیں کی تھی اب تو سرجری بہت آگے چلی گئی یعنی یہ ہے کہ اگر وہ فوراں چیز مل جائے اسی وقت جوڑ دیتے ہیں نہ ملے تو اسی قسم کے مادے سے جوڑ دیتے ہیں یا اور کوئی مادہ اللہ کرے کہ یہ حد میں رہے کبھی ایسا نہ ہو کہیں کہ کان کٹ کے دوبارہ لگاتے ہیں تجربے کے دور پہ یعنی چیز حد سے نگل جائے پھر خطر نہ ہو ہر چیز کے ایک حد ہے نا حد میں رہیں گے بڑی عالی سے عالی نعمت کھا رہے ایک حد ہے بیادہ کھائیں تو بد عدمی ہو جائے تو بارحال مقصد یہ ہے کہ اس صحابی نے چاندی کا ایک پترہ سا بنوا کے بچے رہے ناک کی طرح اور یہاں رکھ لیتے ہو چلو بھی کچھ عہد تو چھپا رہے اور ہوا نکلنے میں کچھ آسانی ہو جائے تو کچھ دھات میں بدبو پیدا ہو سکتی ہے لیکن سنیں گو اللہ کی امد ایسی چیز ہے کہ وہ موں میں ہے ناک میں ہے اندر دانت میں کہیں ہے بدبو نہیں پیدا تو جب وہاں اجازت مل گئی تو وہاں سے محدشین و فقہان مصرح استنباد فرما دیا ابو اگر بیماری میں یا ناک کٹنے میں ناک جڑ سکتی ہے دانت بھی جڑ سکتا اسی لیے بہرحال یہ تو فقہان کا کام ہے رحمت اللہ علیہ اجو اجو اگر ہمیں اپنے شوق سے تلوار کا جو دستہ ہوتا ہے اس دستے پہ اگر سونے کا کام کرواؤ تو جائز ہے کہ نہیں اب بڑے بڑے قیمتی کام ہوتے ہیں سونے کی تاروں سے کارتے ہیں گلگوٹے بناتے ہیں بڑے بڑے کام ہوتے ہی تو حضرت باقر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں بالکل جائز استعمال کر سکتا جیسے تلوار کا دستہ ہے یا چاکو کا دستہ ہے یا ایسی سونا لگا ہو تو کوئی حرض نہیں اور اس بر محمد باقر نے دلیل کیا دی آپ نے فرما کہ قد حل سیفہ ابو بکر صدیق وضی اللہ تعالی انہیں دلیل میں یہ بات پیش کی انہیں کہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی اپنے دلوار کے دستے میں سونے کے پتر لگائے ہوئے تھے تو جب ابو بکر لگا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جائز ہے ابو بکر سے کیسی توقع ہو سکتی ہے تو جب آپ نے کہا کہ ابو بکر صدیق کو تو وہ تو تھا بچارہ بغد کرنے والا وہ کہ لگا کہ اچھا یا محمد باقر نے فرما کہ نعم ہو صدیق ہو صدیق ہو صدیق من لم يصدق فلا صدق اللہ قول آپ نے فرما کہ جاہل صرف ایک دفعہ نہیں فرما وہ صدیق ہیں وہ صدیق ہیں وہ صدیق ہیں اور جو ابو مگر کو صدیق نہ سمجھے اللہ اس کے کول کو کبھی سچا نہ وہ اتنی بڑی تائید کی اور ساتھ اتنا بڑا فتوہ بھی دیا کہ جو ان کو صدیق نہ سمجھے وہ تو خود جوٹا ہے یہ تو کوئی دنیا میں کذاب ہو سکتا ہے جو صدیق کو صدیق نہ سمجھے ورنہ جو سچا ہوگا تو وہ صدیق صدق کا سب سے پہلے اسی طرح بات روایات میں جیسے سابقہ درس میں میں نے عرض کیا تھا کہ آزمن میں بھی آپ کا لقب صدیق یعنی اندازہ کریں تو یہ مقام جو ہے صدیق سیدنا عبی بکر رضی اللہ تعالی انہو کو ملا اور اسی طرح منا کے میں عبی بکر رضی اللہ تعالی انہو میں سیدنا عبی بکر اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ہے لیکن اس کو اگر آپ سمجھے تو اندازہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو کیونکہ بات کو ذرا فکر سے رول سے حضور کے فرمان کو سمجھنا چاہئے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھ پر دنیا میں کسی نے جو احسان کیا ہے میں نے اس کا بدلہ اتار کیونکہ دنیا میں آخر لوگ حضور سے بھی بھلائی کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ہر محسن کا احسان بدلہ اتار دیا ہے کیونکہ شان والے کی تو شان ہی ہوتی ہے وہ کسی کا احسان نہیں رکھتے فوراً حل جزاء ال احسان اللہ احسان اسی لئے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ تمہیں حدیعہ دے تحادو تحابو تم بھی پھر حدیعہ تاکہ محبت پیدا اور حضور نے فرمایا کہ اگر تم اس کی تقاب و کافات نہیں کر سکتے غریب ہو اس نے تو دے دیا تمہاری طاقت نہیں تو فرما اس کے لئے اتنی بدلہ نہیں دے سکتا اس کی جدا تجھے تیرا اللہ بہتر عطا فرمائیں اور فرمائے یہ تو سب سے منا بدلہ ہے تم کیا دوگے جب اللہ دینے پہ آئیں تو اپنی شان کے مطابق دیں گے اب حضور کی بات پہ غور کریں فرمایا کہ سب کا بدلہ میں نے اتار دیا ہے صرف ایک ہے شخص ابھی بکر جس کے بدلہ میں نہیں اتار سکا یعنی اتنے احسان ہیں کہ جن کے احسانات کا بدلہ میں نہیں اتار سکا قیامت میں میں اللہ سے کہوں گا کہ میری طرح سے بدلہ اتار دا اب اندازہ فرمائے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کہ اور جب نبی اللہ سے کہیں گے اور بدلہ اللہ دیں گے تو کیا خیال ہے وہ کیسا بدلہ ہوگا اسی سے شان ابو بکر کا اندازہ لگا لگا اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے حضور نے فرما کہ اللہ نے قیامت میں جنت کے بڑے دروازے آٹھ دروازے ہیں اور یہ تو بڑے مین گیت ہیں اندر تو اللہ عالم کتنی ہوں کہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں یہ مراد ہوتا ہے کہ جیسے آپ اکمال میں داخل ہوں اندر داخلی دروازے اندر تو سیکھ مہدار ان دروازے ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ پھر ایسے دروازے ہوں گے کہ بعض دروازے ایسے ہوں گے جن سے روضے والے گزریں گے بعض میں صرف نماز والے گزریں گے بعض میں حج والے گزریں گے اور پھر دروازے آواز دیں گے اب روضے مالوں سے کیا ملاد سب پر سب نماز رکھیں گے معنی یہ ہوتا ہے مفہوم حدیث یہ ہے یعنی وہ روضے والی عبادت بنسبت دوسروں کے دیادہ کرتا ہے کیا مانا اس نے نفلی روضے دیادہ رکھے فرد تو سب پر رہے وہ تو سب نے رکھنا ہے ہر مسلمان جو کلمہ پڑھے گا روضہ رکھے لیکن یہ ہے کہ ماشاء اللہ کہ وہ نفلی روضے جیسے یوم اتنین جیسے یوم ارفہ کا روضہ ہے یا بعض لوگ جن کو اللہ نے زیادہ توفیق دیا وہ سائم ودہر ہوتے ہیں سیام دعوت پہ عبل کرتے ہیں یسو یوم 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 یاد اللہ نے جس بندے کو جس خام کیلئے تیار کیا تو وہ بلائیں گے اب جناب سیدنا ابو بکر نے ایک ابو بکر نے پوچھا کہا یا رسول اللہ آمن اکلال حبیب خدا باب اکلال صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بات بتائیں کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس سارے دروازوں سے آواز آئے یعنی جس میں ساری صفتیں ہوں کہ نماز میں بھی آگے ہو روزے میں بھی آگے ہو رہج میں بھی آگے ہو عبادات میں بھی آگے ہو خیرات میں بھی آگے ہو تو حضور نے فرمایا ابو بکر وہ تو تم ہو گئے یعنی اندازہ کریں مقام ابو بکر رضی اللہ تعالی کہ تمہیں دوہر دروازے پہ بکارا جائے کہ مجھ سے گزر جاؤ اللہ اکبر یہ مقام بھی اگر ملا ہے تو سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی کو ملا اور اسی طرح ایک قول ہے سیدنا ابن ابباس رضی اللہ تعالی کہ سیدنا ابن ابباس رضی اللہ تعالی ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے کہ اللہ پاک قیامت والے دن جو تقسیم ہوگی کہ اصحاب الیمین اور مومنوں کو دائنے ہاتھ میں بھی لیں گے اور کافر ان کو بائیں ہاتھ میں بھی لیں گے اصحاب الیمین اصحاب شمال یا جیسے اصحاب المیمن واسحاب المشام ما اصحاب المشام تو حضرت ابن ابباس نے جہاں یہ ذکر فرمایا وہاں یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلے نام عمل جو ہے اچھا بھئی حضرت عمر بڑی شان ہے لیکن اگر حضرت عمر کا پہلا نمبر ہو گیا تو ابو بگر یہ تو پہلا نمبر عمر لے گئے حالانکہ پہلا نمبر تو حضرت حضرت سید نے ابو بگر کا تھا تو حضرت ابن ابباس نے فرمایا ہائی 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 نے فرمایا ابھی پروانے لے رہے ہوں گے ابو بگر تو پہنچ گئے ہوں گے جندت میں حضرت فضل ملائق اس کا فریشتی آپ نے جنب میں لے کر پہنچا چکے ہوں گے جہاں پہنچا رہے ان کا تو مقام ہی الگ ہے وہ تو بالکل گویا تصویر ہے رسول اللہ عمل میں صورت میں سیرت میں ایسا رنگ چڑھا ہے اتباع کا حضور کی اتباع اور اطاعت کا ایسا رنگ چڑھا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں ابھی محورے میں کہتے ہیں بھئی یار کمال ہے یہ تو بالکل اپنے استاد کی تصویر ہے یہ تھوڑا ہوتا ہے استاد کی تو منا یہ ہے اسی طرح کام کرتا تو اس لئے یہ مقام یہ بھی سیدنا ابھی بکر رضی اللہ عنہ کو منا ہے اور کسی کو نہیں اور اسی طرح اب ان آیات مبارکہ پر غور کریں جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں آج کے درس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمارے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَينِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا فَانْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَرِمَةً لَّذِينَ كَفَرُوا ثُخْلَا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اب قرآن پہ غور کریں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے مدنی کی مدد نہیں کروگے تو کوئی بات نہیں اللہ اس کی مدد کریں گے اِلَّا تَنْصُرُوهُ نہیں کی مدد تم نے کیا ہوگیا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اللہ نے اس کی مدد کی اب یہ واقعہ کبوترہ ہے اس پہ درہ غور کریں اور شانِ صدیق کو سمجھنے کی کوشش کریں تضی اللہ تعالی عنہ یاد رکھو صرف دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اپنے آپ کو لاکھ سننی کہو لاکھ اپنے ساتھ ٹائٹل لگاؤ لیکن اہلِ سنت والجواد کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اگر حضور کے بعد ان کے دل میں حبی شیخین نہیں ہے تو وہ اہلِ سنت بننے کے قابل نہیں ہیں علامت ہے اہلِ سنت کی کہ میرے مدنی کے بعد سب سے زیادہ پیار کرنے والے ہوں عبی بکر عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور یاد رکھو کہ جب شیخین صحابہ میں بات کی جائے تو ابو بکر و عمر مراد ہوتے ہیں اور اگر محدثین میں بات کی جائے تو پھر امامِ بخاری اور امامِ مسلم مراد ہوتے ہیں ہر دور میں الگ مقام آئے گا صحابہ کا اپنا مقام ہے تابعین کا اپنا مقام ہے تبہ تابعین کا اپنا مقام ہے اور اسی طرح جب حبران کہا جاتا ہے تو مراد جیسے کہ حبر المفسرین حضرت ابن عباس تھے آخری دور میں حبران کا برتبہ ملا شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن القیم رحمہ ملاقو کہ اللہ نے ان کو بھی علم دیا اللہ سب پہ کروڑ رہے دے مشکل میرا عزیز یہ ہوتی ہے دعا کر اللہ ہمیں تعصبات کی اور حسد کی بغض کی اور اناد کے جھنجھٹوں سے نکال پس یہ دعا کیا کرو کیونکہ جب آدمی کو تعصب آ جائے نا دلوں کے اندر پھر کچھ سمجھے پھر کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اب دیکھونا آدمی کہہ دے جی علماء فرماتے ہیں اوکھیں گے دیکھو جی کیا مطلب علماء کون علماء اعتراض جو کر رہا ہے حالانکہ یہ کہتا ہوتا ہے کہ قرآن کا مسئلہ ہو اور بات صحابہ کی ہو تو علماء سے مراد کون ہے وہ صحابہ جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر میں تحفیظ میں تجوید میں قرآن میں خدمت گئی ہے صاحب کھولی بار اب سب صحابہ تو قریب قرآن نہیں تھے قرآن پڑھا کسی نے یاد ہے کسی نے پورا کسی نے یاد کیا لیکن آپ نے فرمائے اعتراؤکم عبی کہ سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے عبی بن قعب ہیں ایک دن حضور نے پلا کے فرمایا عبی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ سورت عبی نام ہے تیرے اوپر پڑھوں عبی کرونے پڑھ گئے کہا میرا میں نے محبوب اللہ نے میرا نام لیا ہے کہا ہاں اللہ نے تیرا نام لے گئے تو اب قرآن کے کام کرنے میں عبی بن قعب ہیں زہد بن صحابت ہیں تفسیر میں ابن عباس ہیں خلفاء راشدین ہیں اسی طرح جب وہاں علماء کا مراد ہوگی تو ان کی مراد ہوگی جو صحابہ میں قرآن کے زیادہ عالم ہیں اور اگر حدیث کی بات ہوگی تو پھر عبداللہ ابن مسعود ہیں حضرت عبی حریرہ ہیں عبی مسا شریح ہیں معاذ بن جبل ہیں وہ صحابہ جنہوں نے ساری زندگی حدیث کا کام کیا ہے وہ مراد ہوں گے ہمیشہ یاد پھر طبقات آئیں گے صحابہ کے بعد پھر بعد کا دورہ آئے گا قطادہ ہیں انکمہ ہیں اکرمہ ہیں نقی ہیں صدی ہیں ضحاق ہیں پھر ان کا مقام آئے گا تو پھر طابعین میں جب نام لیا جائے گا تو پھر وہ مراد ہوتے ہیں یہ تو مصطلحات اور علماء ہیں یعنی جس میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی لیکن دعا یہ کریں کہ اللہ ہمیں علم کی طرح نصیب فرما اللہ اکبر تو آپ دیکھیں جناب اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں ذرا غور کر کے سمجھیں یہ قصہ کون سے ہے یہ قصہ ہے آپ سیرت النبی میں الحمدللہ حجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تفصیل سے سن چکے ہیں لہذا اس کو دہرانے میں تو ضرورت ہی نہیں ہے اور کسی کو سننا ہے تو پھر وہ جا کے قیسٹ میں سن سکتے ہیں تو مختصر یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کے لئے آپ کو تیاری ہوئی تو حدہ کے تفسیرِ حسنِ اسکری میں بھی یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے بھی لکھا ان اللہ آمراکان تستسویب آبا بکر اللہ باگ نے حکم دیا اپنے نبی کو کہ اپنے سفر میں ابو بکر کو ساتھ لو اب اندادہ فرمائیں اسی میں یعنی آپ دیکھیں حدہ کے جو حق ہے کبھی کبھی تو پھوٹ پڑتا ہے نا سرجمہ مقبول میں دیکھو وہ بھی مجبور ہوگیا کیا کرے آخر اللہ کے قرآن کو کہا تک بدل جائے رضواتِ حیدری دیکھیں حملہ حیدری دیکھیں اور ان کی قومی مجبوراً ماننا تو پڑے گا جو حق ہے اب رات ہے کون کہیں دن ہے رات رات ہے دن دن ہے سچ سچ ہے جھوٹ جھوٹ ہے ایک حقیقت کا انقار تو نہیں کہا جا سکتا پھر یہ ہوتا ہے کہ بہانے بنائے جاتا تعویرات کی جاتا تو اب سمجھیں اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس حجرت کے مسئلے میں مدت آیا تو جب بھی تم لوگوں نے مکے والوں قرآن جو سب نے مدد نہیں کی تو اللہ نے مدد کی اب یاد رکھیں کہ نسرت جو ہے اس کے کئی انداز ہوتے ہیں ہر نسرت کا فرق ہوتا ہے ایک آدمی پوکھا بیٹھا ہے اس کی نسرت کرو کیا معنی کھانا کھلا تو نسرت ہوگی ایک آدمی کو پیاس لگی ہے زبرتص وہ پیاس ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پانی کا کھلا حضور آپ کہتے ہیں گناب آئے میں انجیکشن لگا دے تو وہ کہتا عجیب بات بھی میں کہتا پانی پھلا ہوگا یار پانی تو مفت ملتا انجیکشن کم دی لگا رہا ہوں تو یہ نسرت نہیں ہوگی یہ تو اس کو اور زیادہ پہ وقوبہ نہ نگالی بات ہوگی لیکن اگر پانی کا کلاسے دیں تو آپ نے نسرت کر دی کہ جو اس کو ضرورت ہی آپ نے کر دی اچھا پھر نسرت کے اسباب جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں اس لیے قرآن میں تو ایک اللہ جاتا ہے نہ تنصروہ وَنَصَرَهُ اللَّهِ یا آجا اذا جاء نصر اللہ وَالْفَتْحُ وَمَن نصر إِلَّا مِن اِنْدِ اللَّهِ اور کئی قرآن فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ اَزِلَّهِ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے آپ کی مدد کی کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ مدد کرنے والی تو صرف اللہ کی ذات ہیں اب مدد کے نصرت کے انداز الگ ہیں بدر میں کیسے نصرت کی فرشتیں اتار دی یہ مدد ہے اور جنگ احضاب میں کیسے مدد کی اللہ نے ہوا چلا دی ایسی ہوا چلی کہ دشمنوں کے خیمیں اکھڑ گئے جانور اڑ گئے اس لیے حضور نے فرمایا نصرت بِالصَّبَا اللہ نے ہوا سوا بھیج کے میری مدد کی ہے اور اسی طرح اللہ نے دبور ہوا بھیج کے قومِ آدھ کو تباہ کر دیا تھا بعد ہوایں رحمت کی ہوتی ہیں بعد ہوایں عذاب کی ہوتی ہیں حتیٰ کہ کتابوں میں یہ بھی موجود ہے کہ ہوایں آٹھ قسم پہ ہیں چار رحمت کی ہیں اور چار عذاب کی تو اب وہاں اللہ نے نصرت کی لیکن ہوا سے اور اسی طرح حضور فرما دے نصرت بِالرُعْبِ مصیرت شہر اللہ نے میری بدد کی ہے اور اللہ میرے دشمنوں میں ابھی میں ایک مہینے کے سفر دور ہوتا ہوں ان کے دل میں روب ڈال لیتے ہیں یہ بھی نصرت یہ بھی اللہ تبارک وطالہ کی طرح تو نصرت کے انداز کبھی فرشتے بھیج کے نصرت کی اور کبھی اللہ تبارک وطالہ نے ہواب بھیج کے نصرت کی اور کبھی اللہ تبارک وطالہ نے بغیر کسی چیز کے بھی چاہے تو نصرت فرما دیں اور ہجرت وزیراعت اللہ فرماتا ہے میں نے نصرت کی اور نصرت کیا تھی ابو بکر کو ساتھ بھیجا تو یہاں نصرت کون ہے ابو بکر اللہ اکبر اور علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح سمجھنے کی توفیق اطاف فرما دے تو انہوں نے لکھائے کہ اب غور کریں کہ کتنی شان والی راتے ہیں ایک طرف شب مراج کو رکھیں اور دوسری طرف شب حجرت محمد مصطفیٰ کو رکھیں صلی اللہ علیہ وسلم اور دنو ملیں گی کیونکہ حجرت کی رات میں نصرت کرنے والا ساتھ کون ہے صدیق اور میراج کی تصدیق کرنے والا کون ہے ابو بکر صدیق اب دونوں کو سامنے رکھیں اور پھر اس پہ غور کریں علمانیم اللہ علماء کی قبروں پہ کرد اللہ اکبر اور خاص طور پہ یاد رکھیں کہ اللہ نے ہر ملک میں ہر دور میں ہر قوم میں بڑے بڑے عالم پیدا کی ہیں ہم علماء دیون کی بات کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں علماء کے باستے سے جو پہنچا ہے تو ہم کس کی تحریف کریں کہ اللہ نے ہند میں جو کام لیا ہے نا اس خاندان سے اور ان علماء سے اس کی مثال پورے عالم میں نہیں ورنہ تو اللہ نے ہر ملک میں علماء پیدا کی اللہ سب کی قبروں پہ کرو رحمت اللہ دل برمائے ہمیں تو سب کا احترام ہے دل میں چاہے وہ علماء شبافے میں ہوں وہ علماء مالکی ہوں وہ علماء حنابلہ میں ہوں وہ علماء حناف میں ہوں جس جماعت سے جس ائمہ سے بھی تعلق وہ ہمارے دلوں میں تو الحمدللہ سب کے لئے احترام ہے عزت ہے تقریم ہے ہم تو سب کا نام بھی لیں گے کہ مجھے جس استاد نے پڑھایا ہے تو سولی بات ہے کہ میں تو استاد کا احترام بنسبت نہ پڑھانے والے کے لئے آدھا کروں گا عالم تو وہ بھی ہے عالم یہ بھی ہے لیکن مجھے اس نے پڑھا ہے اس لئے آپ دیکھیں کتنی بڑی بات انہوں نے ماشاءاللہ ایک ایک بات میں انہوں نے نقطہ لکھا انہوں نے کہا غور کرو میراج والی رات اللہ نے نبی کے ساتھ دینے کے لئے کس کو چنا ہے جبریل اور حجرت والی رات ساتھ دینے کے لئے کس کو چنا ہے حضرت صدیق کبھی کبھی نام لے لی اگر در نہیں کوئی زیادہ خیر کچھ نہیں ہاں یہ بھی نہ ہو کہ میں قبرستان میں خطاب کرتا ہوں ہاں جی کہا کرے آدمی آگے کوئی بولے یہی کہا لوگا حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے وہ کہتے تھے بھئی بھئی اگر کسی نے خطیب بننا ہو تقریب سیکھنی ہونا تو وہ شیعہ کے مجمع تقریب تھا انہیں کہا حضرت یہ کیا مطلب انہیں کہا دیکھو باطل ہونا سچا ہونا یہ علیک بات ہے بات یہ ہے کہ خطیب بنانا وہ جانتے ہیں کہ ہر بات پہ وہ داد دیں گے ہر بات پہ جناب اچھلیں گے ہر بات پہ چیخیں گے واہ واہ سبحان اللہ دروت دی چل سلوات دی چل علیدہ نعرہ وہ تماشا تو بنا دیں گے نا تو خطیب پوچھ لے گا آخر اگر اس کو بھی شوق ہوگا مجھے بیدار کا وہیں جگہ رہے ہیں انہیں کہا اس کے بعد جو ہے یہ برینوی بھی کافی اچھا گزارہ کر لیتے ہیں شاہ جی نے فرمایا ان کا بھی گزارہ شدارہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے بعد بھی ما شاء اللہ اچھے خاصے نعرے آگئے ہیں کہ نعرہ تکبیر اس کے بعد نعرہ رسالت پھر نعرہ رسالت پھر نعرہ غوثیہ غوثیہ کے بعد پیر نعرہ پیر پھر نعرہ دستگیر پھر یا شایخ عبدالقادر یہ بھی ما شاء اللہ اچھا خاصہ ملہ لگا لیتے ہیں ان کا بھی رونہ ملہ ٹھیک لگ جاتا ہے انہیں کہا اس کے بعد دے بندی بھی گزارہ کر لیتے ہیں چلو حیات ان کے پاس صرف نعرہ تکبیر لیکن وہ کمی پوری کرنے کے لیے صداقت صدیق زندہ بات عدالت فاروق زندہ بات غینا عثمان زندہ بات انہیں کہا باقی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ جو باقی ہمارے حضرات ہیں جو کسی امام کو بھی نہیں مانتے ان کے پاس بیٹھو ہر چیز بھی دست ہے تو وہاں کرے گیا سو بانڑلا کہا انہیں کہا کیوں یہ تو بھی دست ہے حضور نے کہا تھا اور اگر نعرہ تکبیر کیا جلسے میں ڈا رہا یہ تو بالکل قرض بات جلسے میں اللہ اکبر کیوں کہا اب اس کا کیا دست ہے دعا کرو اللہ انہیں بھی بدائے ہم تو الحمدللہ اللہ نے اللہ کا شکر ہے اللہ نے ایسا یہ بھی اس کا قدم ہے ہم کہا لیکن الحمدللہ والے دلوں میں کسی کے لیے بہت نہیں اللہ کا شکر ہم تو سب دین کا جو بھی کام کرے نا ہمان سے مجھے تو اتنا خوش ہی ہوتی ہے مجھے تو یار دین کا کام تو کر رہا ہے دیکھو نا ایک کپڑے کی دکان آپ لگائے دوسری لگ جائے تیسری لگ جائے دکان دار خوش ہوتے یار مارکیر تو بن رہی ہے دنیا والا خوش ہو اور اپس میں دین والا اگر جلے تو دھریئے تو دین کی بات نہ ہوئی ان کو تو ہمیں خوش ہونا چاہے کوئی بھی کام کرتا ہے کوئی صحابہ کی خدمت کر رہا ہے کوئی اہلِ بیعت کی خدمت کر رہا ہے کوئی دین کی تبلیغ کر رہا ہے کوئی کسی کو وضو سکا رہا ہے کوئی کسی کو قیدہ نورانی پڑھا رہا ہے کوئی کسی کو بخاری شریف پڑھا رہا ہے اب یہ تو نا ممکن ہے میرا بھائی ساری دنیا بخاری شریف پڑھائے گی کوئی قیدے پڑھانے والا بھی تو ہوگا ہمیں قیدے پڑھانے والا سمجھ رہے ہیں تو اس لیے بہرحال دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی تو اب جناب ذرا غور کریں کہ لیلت المیراج میں ساتھ جانے والے کون ہیں حضرت جبرید اور ہی گرد والی راج ساتھ جانے والا کون ہیں حضرت سدید اب ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ تو مسر آگے حل ہو جائے گا تمام فرشتوں میں افضل کون ہیں ذرا بات سرور کریں ایسے نہیں کہ بھی ایسی بات کہتی گی تمام فرشتوں کا سردار کون ہے جبرائیل اس کے بعد ہے نیکائیل تو وہاں میراج میں فرشتوں کے سردار نے ساتھ دیا تو حجرت میں صحابہ کے سردار نے ساتھ دیا وہ فرشتوں میں افضل تھا اور میرا صدیق جو ہے وہ صحابہ رسول میں افضل تھا رضی اللہ تعالی عنہ و ارزا ہو اور آگے درہ اسی بات کو درہ دوسرے پہلو سے غور کریں کہ قیمتی چیز آپ اسی کو دیں گے نا جو امانت والا ہو اللہ کی امانت میراج والی رات جبریل کو ملی اور حجرت والی رات صدیق کو ملی نہ جبریل کی امانت میں شبو نہ صدیق کی امانت میں شبو کیوں؟ جبریل کو ہم نے امین کہا یا اللہ نے کہا نزل به روح الامین على قلبك لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین اور اسی درہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ قرآن قرآن لے کے قول اترا جس کا لقب ہے الروح الامین اور کس پہ قرآن لائے اصادق الامین لانے والا جبریل امین آگے پڑھ کے سنانے والا محمد مدنی جو صادق بھی ہے امین بھی ہے اور اسی طرح اللہ نے دوسرے مقام میں بھی فرمایا کہ میرے مدنی کو جب قرآن پڑھانے کے لئے کون آتا ہے فرمایا ای قوة عیند لعرش نکین مطاعن ثم امین ایسا فرشتہ جو عرش کے پاس رہنے والا قوت والا امانت والا اور ایسا فرشتہ جو سب کا سردار ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے اور ایسا فرشتہ جو امانت والا ہے اب شان دیکھیں کہ میرے محبوب نے بھی فرما دیا تھا وزیرایا فی السماع جبرائیل ومیکائیل ووزیرایا فی الارض ابی بکر و عمر فرمایا میرے دو وزیر آسمن میں ہیں وہ جبریل ومیکائیل ہے اور زمین میں ابی بکر و عمر ہے اب میراج والی رات وہ وزیر ہے وہ امین فی السماع ہے اور افضل فی الملائکہ ہے اور یہاں جبریل علیہ السلام کے بجائے حجرت والی رات حضرت صدیق ہے اللہ اکبر اچھا اب اسی میراج اور حجرت والی رات میں وزید ذرا غور کرو کہ میراج والی رات اللہ کے حکم سے آنے والا جبریل ہے حضور کے دروازے پہ جبریل آئے انہوں نے حکم دیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے میراج کا ذرا تھوڑا غور کریں گے تو انشاءاللہ مقام صدیق سمجھ آئے گا دعا کرو اللہ ہمیں مقام صدیق نصیب فرمائے حب صدیق نصیب فرمائے حب اصحاب رسول نصیب فرمائے اہل بیعت نصیب فرمائے اولیاء علماء کی محبت نصیب فرمائے ائمہ فقہاں کی محبت نصیب فرمائے اللہ بے عدنوں سے بچائے اب ذرا غور کریں اس پہ کہ آنے والا کون ہے جبریل حکم اللہ نے والا میراج والی رات جبریل جبریل نبی کے دروازے پہ آیا اور ہجرت والی رات نبی صدیق کے دروازے پہ آیا اندازہ کریں کہ وہاں تو جبریل آیا ہے جبریل نبی کے دروازے پہ آیا اور ہجرت کی رات نبی صدیق کے دروازے پہ کھڑا ہے ابو بکر حاضر یا رسول اللہ فرمایا بات کرنی ہے گھر والوں کو ادھر ودھر کر دو بچوں کو لحظہ بڑی خاص بات ہے تو حضرت ابو بکر ہنس پڑے کہا یا رسول اللہ مالی و ولدی فدا کا یا رسول اللہ میرا مال میری اولاد سب آپ کے قربان ہیں ابو بکر کا گھرانہ ہے کھل کے بات کریں کسی سے درنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو گھرانہ ہی رابدار نبوت ہے یہ تو گھرانہ ہی وفادار نبوت ہے صدیق کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو محمد ودنی کے غدار نہیں ہو سکتے یہ مقام ملا ہے تو پھر صدیق کو ملا اور کسی کو نہیں کسی کا باپ کافر ہے کسی کا بیٹا کافر ہے یہ تو ابو بکر کا مقام ہے کہ ابا بھی مسلمان اما بھی مسلمان بیٹے بھی مسلمان بیٹیاں بھی مسلمان احباب اکرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر نو سمعت فرمائیں